کچھ لیڈروں کو بڑی تکلیب ہو رہی ہے جمہ کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے نقاط کے سمت میں ایک اور قدم اٹھا گیا ہے جمہ کشمیر کے چیف الیکٹرال افسر نے یوٹی کے وارڈز کانسلوں اور مینسپل کمیٹیوں کے لیے افسران اور اسسٹنٹ الیکٹرال افسران کو نامزد کیا ہے ان افسران کو مینسپل وارڈز میں ووٹرلسٹ کی دوبارہ جان سمیت پولنگ سے مطالق تمام تیاریاں مکمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے لینڈ مافیا سے قبضہ شدہ پنڈت املاک کو واپس لینے کی کوشش میں ظلہ انتظامیہ نے سرنگر کی ابو بکر کولنی میں ایک مندر کی ارازی کو سیل کر دیا یہ کنال زمین ایز ڈی اے نے مندر کی تعمیر کے لئے الوٹ کی تھی لیکن اسے خالی چھوڑنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا تحسلدار سنٹل کشمیر کی طرف سے مناسب تحقیقات کے بعد مندر کی یہ زمین واپس حاصل کی گئی اور اسے پنڈتوں کے حوالے کر دیا جائے گا مقامی لوگوں نے اس قدم کا خیر مقدم کیا جبکہ پنڈت برادری کے ارکان نے مطالبہ کیا کہ ایسی مزید جائدادیں جن پر قبضہ کیا گیا ہے انہیں واپس لے کر ان کے حوالے کیا جائے نیوزیٹین جیکیلچ نے اس علاقے کے تحسلدار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاہم و دستیاب نہیں تھے جلہ انتظامیہ سرینگر کی طرف سے ایک بہت بڑی کاربائی کے تحت یہاں پہ اگر ہم بیمنا ابوبکر کالونی کی بات کریں تو یہاں پہ ایک لینڈ لوٹ کیا گیا تھا ایس ڈی ایف کی طرف سے ایس ڈی اے کی طرف سے پنڈتس کو کی یہاں پہ ایک ٹیمپل بنایا جائے لیکن کافی ٹائم یہ لینڈ یہاں پہ ویکنٹ رہا اور یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہے وہ پائی گئی تھی جس کے تحت جو زلہ انتظامیہ ہے تحصیل دار سنٹرل جو ہیں ان کے زیر نگرانی ایک ٹیم یہاں پہ آئی جنہوں نے اس پراپٹی کو اب سیل کر دیا ہے یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ لگا ہوا ہے ایک دم اس پراپٹی کو سیل کر دیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہاں پہ تقریباً ایک کنال کا یا پلوٹ ہے اس کو واپس جو اس کے حق دار ہیں یعنی کی ٹیمپل کو یہ بلانگ کرتا ہے ان کو واپس دیا جائے گا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں یہاں پہ سینئر لیڈر یہاں پہ سنجید صراف ان سے ہم بات کریں گے سنجید جی تھوڑا بہت آپ سے جاننا چاہیں گے کیا معاملہ ہے یہ سارا زمین کے حوالے سے اور کیسا اقدام آپ اس کو مانتے ہیں نہیں دیکھیں بہت ایڈمیسٹریٹو لیول سے بہت اچھا ریجن ہو گیا ایکچولی یہ جو لینڈ دیا گیا تھا اس میں مجید شریف کے لئے بھی دیا تھا گردوارہ کے لئے بھی دیا تھا اور مندر کے لئے بھی دیا تھا اور آپ کو پتا ہے ملٹنسی کی وجہ سے یہاں کوئی آیا نہیں تو یہاں پر بہت چیزیں ہو رہی تھی نیچے زمین پر تو سب لوگ جو سوسائٹی والے یہاں سب آئی لوگ رہتے ہیں تو دے ہوا آل سو ٹرائڈ دیا لیول ویسٹ کی یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا بند رہے کسی طریقے سے ہم لوگ ان سب آئیوں کے لئے بہت شکر گزار بھی ہے کہ یہ زمین ایسی پڑی ہے ہاں سیفری رہی ہے یہاں کسی نے مکان اپنا نہیں بنایا کوئی پروپٹی نہیں بنائی یہاں ٹھیک ہے اب دیوار بندی ہو گئی کسی نے اپنا سامان رکھا تو دیٹ واسٹیکن ایس کی تیز سمبڈی اس پرسنل تھینگ کسی کا پرسنل چیز ہے تو مطلب دیٹ ویسٹی پرسنل چیز ہے ہے جب ہم لوگوں نے انفرم کیا ونس ایسی پرسنل چیز ہے ہم لوگوں نے انفرم کیا انفرم کیا جب ہم لوگوں نے انفرم کیا میں تو سمجھنا ہوں کہ جتنی بھی پروپٹیز اگر کہیں پر فسی ہوئی ہے میرے کو لگتا ہے کہ اس میں ایٹی پرسنٹ ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہیں اگر ہم حبکدل ایریہ کی بات کریں وہاں پر جو بھی اس طریقے کے کیسز ہو گئے ہیں وہ سب تو وہاں کی ہماری ملے صاحبہ نے کی جو نیشنل کانفرنس کی تھی اس نے ان کے مکان توڑ دیا مکانوں کے اوپر پھر دکان بنائے پانچ پانچ لاکھ میں دکان بیچے تو اس طریقے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس نے بھی غلط کیا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ جو میجارٹی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ سب اس میں ساتھ ہے بلکل ہم تھوڑا یہاں لوکل سے بھی بات کریں کہ تو اسی تکارو تھوڑا کات ماندروک زمین ہو سی ہے کچا کوشش کرو تھے کہ یہ زمین کاسی باپاس کچی 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 پہنچ ہاتھ لائی جائے سپونسور ہاں پڑی لشکن لوگ آتھ دیوار بنجی کروز اس پیاموٹ اس شور اندر کروز باروی نیور کروز جیاد بنوووز سو رکی تو بالکل شیط کان پریشینی چن یہ بالکل شیف سائد تشری trapped کچی کچی کاروز کچی 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 کرابش بلکل جو اس علاقے کے مقامی لوگ ہیں ان کی بھی یہی کوشش بھی رہی تھی اور مانگ بھی ان کی یہی ہے کہ جو یہ مندر کی زمین ہے یہ مندر کو واپس دی جائے تاکہ جو ایک مقصد سے یہاں پہ تین مذہب کے کمیونٹیز کو یہاں پہ زمین دی گئی تھی وہ پورا ہو جائے اور جو ایک کمینل ہارمنی کی جو ہمیشہ سے مذہبی بائی چارے کی جو ہمیشہ سے یہاں پہ مثال قائم ہے وہ قائم دائم رہے وقت ایک بریک کا بریک کی بات